ارے اسلام علیکم گائے دس اس تحلیل کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت خیریت سے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْعَرْزِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُوا فِيهَا مَن يُفْسِدُوا فِيهَا وَيُسْفِقُ الدِّمَانِ وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا ذَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا ثُمَّ أَرَزُّهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَاُولَئِئِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِكِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَعْلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الحَكِيمِ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِيهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاءَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ قَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَاءَ وَاسْتَقْبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَ مِنْحَارَ غَضٍ حَيْثُ شِعْثُمَا وَلَا تَكْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الزَّعْلِمِينَ فَأَذَلَّعُهُمَ الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اثْبِتُوا بَعْزُكُمْ لِبَعْزٍ عَدُوبٍ وَلَقُمْ فِي الْعَرْزِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ فَتَلَقَى آدَمُ بِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّهِيمُ قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدُنْكُمْ فَمَنْ تَبِعَ حُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ وَالَّذِينَ قَبَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَاقِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ ہمارا جو سبق آپ لوگ کو دیا ہے میں نے اور خود بھی پڑھا ہے یہ سورہ بکرا ہے منزل ایک حلف لامی پارا نمبر ایک تو ہوپ آپ لوگ کو کافی اچھا لگا ہوگا اور جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو کر رہے ہیں کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور کوئی شیطان بند ہو چکا ہے اپنے اردگرد آپ دیکھیں تو شیطانیت ختم ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ جو کرونا وائرس وبا جو ہے اس کے بارے بات کرتا ہوں میں آپ سے کہ یہ بہت زیادہ ہی پھیلتی جا رہی ہے اور آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں کیسے سے تو دعا کریے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے جا تو سب کو اپنے اپنے زوان میں رکھے گا آمین آپ لوگوں سے اس کا ایک سوال بھی ہے اسلامی ٹاپک کے حوالے سے اب ہم کوئی رکھیں گے ایک سوال ہوگا اس کا جواب آپ نے دینا ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ دے سکتے ہیں تو سوال یہ ہے بھائی کہ وہ کونسی آیت ہے جو قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ بڑی ہے وہ سورہ ہے اتنی میں آپ کو ہند دیتا ہوں وہ سورہ ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ بڑی ہے اور اس سورہ کا نام آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں سو خوبی یو لائک اور شیئر ویڈیو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ